دوسرا یہ کہ جب ہم کسی لیڈر کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں تو اس ووٹ کی قرآن و حدیث کے اندر تین حیثیتیں ہیں ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر انسان یہ شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان اس قابل ہے لہٰذا میں دیانت داری سے گواہی دیتا ہوں کہ اس کو لیڈر بنا دیا جائے تو اگر انسان جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو اس کا ووال آئے گا تو سچی گواہی دے نہیں دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت کی ہے سفارش کی ہے کہ میں اس بندے کی نمائنگی کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو یہ اہدہ مل جائے غلط آدمی کی سفارش کرنا اس کا الگ ووال ہے اور تیسری حیثیت وقالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا آدمی اپنے امیدوار کو اپنا نمائنگہ اور وکیل بناتا ہے لہٰذا ایسے انسان کو وکیل بنانا جو اہل ہی نہ ہو تو معاشرہ اس سے بگڑے گا اصلاح تو نہیں ہوگی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قابل لوگوں کا انتخاب کریں نہ کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو پھر معاشرے میں فساد کا سبب بنے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں یہ ایک بہترین اصول نظر آتا ہے موسیقی